ہیلو تو یہ ہمارا ہے فائنل ٹوٹوریل آفر سی باؤن لائبریڈی جس میں ہم اس کی ایکسرسائز سولڈ کر رہے ہوں گے بیفور آئی سولڈ بیفور یو وارچ اس ویڈیو پلیس 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 پہلے خود سے ٹرائی کیجئے گا ساری انسٹرکشن سہی سے لکھی ہوتی ہیں آپ پہلے خود ٹرائی کریں خود سولڈ کریں اپنی لرننگ کے لئے اگر کہیں پہ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو پھر آپ سلیشنز کو ریفر کریں اگر آپ نے خود کر لیا پھر بھی آپ سلیشنز درور دیکھ لیں تاکہ کیا پتہ میں نے کسی اور ڈرکس اور ٹرپ سے کیا ہو تو پھر وہ آپ کی لرننگ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو ایک ٹائٹینک کی ڈیٹا ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہوں گے جو کہ ہماری یہ ہے تو ایکسرسائز پہلی میں آتے ہیں کہ ''recreate the plots below using the titanic data frame'' there are very few hints since most of the plots can be done with just 1 or 2 lines of code and hint basically would give away the solution keep careful attention to the x & y levels for hints in order to not lose the plot image اچھا اگر آپ کو یہ اس کو آپ رین کریں گے نا تو آپ کا یہ تو چلا جائے گا distribution اس لئے آپ اس میں نہیں code کریں یہاں پہ code کریں صحیح ہے تو start کرتے ہیں اچھا پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کون سا اگر آپ دیکھیں تو یہ joint grid ہے یا joint plot اسے کہہ سکتے ہیں یہ joint plot ہے اور joint plot کس کا ہے fair and age اور fair آپ کا x ایکسس بھی ہے اور age آپ کا y ایکسس بھی ہے تو آپ کیا کریں گے میں یہاں پہ draw کرتا ہوں sns. آپ کا joint plot لے لیتا ہوں یہ joint grid لوں grid میں پھر سے وہ ہو جائے گا تو میں joint plot لے لیتا ہوں دیکھیں ایکس آپ کا کیا تھا ایکس آپ کا fair ہے اور y age ہے fair ہے اور آپ کا y آپ کی age ہے اور ڈیٹا اپکورس ڈائٹینک ہے ٹھیک ہو گیا اس کو میں plot کرتا ہوں کر لیتا ہوں تو یہ آپ کا سیم ہو گیا یہ دیکھیں سیم plot ہے کمیں نیچے لے آتا ہوں اگر آپ کمپیک کر سکتے ہیں دیکھ لیں سیم plot ہو گیا ٹھیک ہو گیا moving to next question اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ہمارا plot ہے اور اچھا اس میں یہ باکس بنے ہوئے مطلب یہ ایک distribution بنے ہوئے تو یہ dist plot ہے اور dist plot کس کا ہے fair کا ہے اور fair کس distribution اور distribution کے یہاں پہ کوئی of course وہ automatically جتنی distribution ہوگی وہ نمبر خود ہی select ہو جائیں گے تو ہم sns.dist plot اور اس میں میں titanic کا fair column دے دیتا ہوں یہ کو گیا اس میں ویسے میں نے plot کیا ہے تو اس میں یہ line آگئی ہے kd والی تو اس کا میں kd equal to false کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے solution میں ہے نہیں kd equal to false and آپ کا یہ تو ہو گیا لیکن اس کے اگر bins کچھ زیادہ ہے مجھے لگ رہا ہے تو bins میں اس کے کچھ بڑھا دیتا ہوں let's say bins equal to 30 کر لیتا ہوں اور اس کا color بھی change کرتا ہوں color میں دے دیتا ہوں اس کا red دے دیتا ہوں یہ تو پتہ نہیں pink جیسا ہے red دیتا ہوں دیکھتا ہوں most same ہی ہے تھوڑا color صحیح ہے تو یہ ہمارا solution بن گیا ہے distribution plot ہے اب دیکھو آپ کو پتہ کیسے چلگا یہ دیکھیں bins بنے ہوئے ہیں یہ kind of dist plot ہی ہے اور کس کا ہے fair کا ہے تو آپ اس میں fair دیں اور کیونکہ وہ line جو تھی وہ بوس میں نہیں ہے تو ہم نے kd false کر دیا ہے bins دے دی ہیں bins اگر نہیں دو تو تو بھی آپ کی مرتی ہے اور color red دے دیا کیونکہ اس کا red تھا ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں next plot پہ جو کہ ہمارا یہ دیکھیں box بنے ہوئے ہیں تو boxes کا ایک plot ہے اور کلاس اور ایج کے بیچ میں ہے اچھا میں ہمارے titanic کو ادھر لیا رہا ہوتا ہوں اور میں ادھر بنا رہا ہوں تاکہ sns.box plot box 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 plot اور اس میں ہمارا x کیا ہے کلاس ہے تو میں x equal to کلاس دے دیتا ہوں اور y equal to ہمارے kage data equal to to of course titanic یہ بن گیا ہمارا plot اب اس کی یہ coloring تو مجھے نہیں پتا کونسی ہوئی پڑی ہے آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا ایسے لیکن کیونکہ exercise میں نے بنے یہ تو مجھے پتا ہے تو let's say میں coloring یہا پہ دیتا ہوں یہ palette ہوگی ہماری ہمارے لے palette equal to میں نے دیتا ہوں کہاں ہمارے ٹھیک ہو گیا سیم 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 نیکسٹ نیکسٹ ہمارا ہے swamp plot یہ کس کا ایک کلاس اور ایج کا ایج نیسٹ آٹ swamp plot x equal to ہمارا ہو گیا کلاس and y equal ہو گیا ایج ڈیٹا ہو گئی titanic ڈیٹا ہو گیا اور یہ تھوڑا دندلاس ہے صحیح ہے ویسے آپ coloring کا بھی فرق نہیں اگر آپ کو coloring کا نہیں پتا ہے تو that's all okay صحیح ہے coloring کا کوئی بھی بالکل اس کا set to color ہے لیکن آپ coloring کا coloring اگر آپ کو نہیں آتی تو اس کا آپ کو tension ہی لینا set to snative palette میں نے آگے set to ہی لگایا تھا اچھا اگر نہیں ہے نا تو اس نے value یہ دے دیئے ہیں کہ یہ ساری values ہیں ان میں سے میں کوئی بھی value دے سکتا ہوں یہ دیکھوں اتنی ساری values ہیں colors کی palette صحیح ہے اور i guess set to تھا میں نے set to ہی لکھا تھا ہاں ہو گیا نا لیکن اگر لیکن آپ کو یہ create کرنا آنا چاہیے ومیٹر کرتا ہے color ایکسٹرا اسٹرائل ہے وہ اگر نہیں آئے تو خیر ہے ضرور نہیں کیا ہر بندی کو پتا ہو کہ کون سا color اس میں پڑا ہے ٹھیک ہو گیا next plot ہمارا یہاں پہ دیکھو count پڑا ہوئے تو of course count plot ہے تو میں sns. count plot اور کس کا count ہے sex کا ہے تو x equal to میں نے sex دے دیا اور data ہمارا of course titanic same plot ہو گیا اور ابھی color کو بھو جا چھوڑ دو color اور اسی طرح یہ ہمارا اگر آپ دیکھیں تو ایک titanic dot correlation matrix ہے اور ایسا matrix کہاں پہ ہوتا ہے heat map ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بنائے sns. heat map اور titanic کا correlation اچھا heat map کیا لے گا matrix لے گا اور matrix correlation correlation والے function سے اس کا matrix بن جائے گا تو یہ آپ کا ہو گیا titanic اور اس کی coloring میں change کرتا ہوں اس کا اس کا جو c map والا کی بڑھ ہوتا ہے وہ اور cool warm ہم نے پہلے بھی use کیا ہے اور بھئی یہاں پہ یوٹیوبہ پڑھا ہے ٹھیک ہے اور اس کا title بھی ہے titanic ڈاٹ اور اس کا ٹھیک ہو گیا تو اس کو run کرتا ہوں میں یہ آپ کا ہو گیا title بھی آ گیا cool warm والا کی بھی آ گیا اور that's it ٹھیک ہو گیا چلیں next ہمارا plot ہے dist plot ہے لیکن یہ دو columns ہیں اس کے اچھا اب اس کو کیسے بنا سکتے ہیں یاد ہے ہم پہلے دو grids بنا دیتے ہیں اور دو grids ایسے کیسے بنائیں گے ایک ہم نے graph بنائے تھا جس میں ہم نے column کا keyword تھا اور column میں اگر ہم کوئی بھی category variable دیتے ہیں تو اتنے اس کے column automatically بن جاتے تھے وہ تھا آپ کا basic grid اور اس میں میں data دیتا ہوں جو کہ ہماری titanic ہے اور اس میں column میں دے دیتا ہوں ہمارا sex کیوں sex دیا کیونکہ based on sex column پہ یہ دو male اور female کی الگ بنا دے گا اور یہ ہماری grid بن جائے گی جسٹ ہمیں run کر کے دیتا ہوں چیکھیں male اور female کی دونوں grid بنی ہے تو ابھی یہ میں نے grid بنا دی اس کی اور اب دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کون سا plot ہے یہ distribution plot ہے اور کس پہ age پہ بنا ہوا distribution plot تو میں یہاں پہ g.map کرتا ہوں پر اس میں میں distribution کا plot بناتا ہوں plp.hist histogram بنا دیتا ہوں ڈسٹ لگایا ہے ہسٹ لگایا ہے آپ کے مجھے اور یہ age پہ بنا دے گا ٹھیک ہو گیا سہم ہے ٹھیک ہو گیا سو that's it we are done i hope کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس میں اور اس میں جو بھی ہم نے plot کیا ہے یہ basic plot ہیں بہت اور یہ commonly used plot ہیں جس میں آپ bar plot بنانا count plot بنانا heat map بنانا box plot اور یہ سارے ہیں dist plot linear model کے plot یہ بہت سارے basic ہیں ٹھیک ہے so that's it we are done with the seaborn library and i hope کہ آپ لوگوں میں کچھ سمجھا آیا ہوگا کچھ سیکھا ہوگا اگر کچھ سیکھا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے and thank you for watching